بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہدایت دے ان کو بھی اللہ پیروں کو بھی ہدایت دے گھر میں ٹینی رکھنا جائز ہے اگر اس پر فلمیں نہ دیکھو اور گندے آمال نہ دیکھو قرآن سن لیا کسی عالم کی تقریر دیکھ لی وہ ٹھیک ہے اس کا استعمال ہے جیسے آگ ہے کھانے پکانے کے لیے استعمال کرے اور کسی کے گھر کو آگ لگا دو ایک ساتھی نوے سال کی عمر ہے بیماری کی وجہ سے پشاب کا پتہ نہیں چلتا احرام کی حالت پہ ہیں پیپر استعمال بمپر استعمال کر سکتا ہے اہمہ اربا حق بلکل اہمہ اربا حق پہ ہیں ان کی مخارفت کرنے والا جو ہے وہ گمراہ ہوتا ہے اگر ہم اپنے جائز کام ہو اس کو پورا کرنے کے لیے نفل پڑھیں بالکل حضور پاک کو جب کوئی مشکل پیش آتی فرد نماز اور یہی قرآن کا حکم ہے وَسْتَعِنُوا بِسْسَبْهِ وَسْسَلَا جلادہ فضل کی فائعہ ہے گناہ نہیں ہوگا لیکن جب اللہ اس کو حرم من جنادہ نصیب کر رہا ہے میرا بیٹا حافظ ہے نماز کا بھی پابند نہیں اللہ اس کو ہدایت دے اگر ہم دواف کے ساتھ چکر دس بار کر لیں ہر دواف کے لیے نیت ہو یہ نہیں ہے کہ ستن چکر لگا ہم دو ساتھ دواف میری بہن کی دو بیٹیاں ہیں اللہ اس کو بیٹا اللہ پاک سب کو اولاد سالح اور اولاد نرینہ عطا فرمائے میری بیٹی ہے تو بزرگوں کی بات اللہ عالم کی طرح ٹھیک ہے یا نہیں ہے لیکن چونکہ قرآن کی بات ہے تو میں اس لئے مانتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جب اولاد کو حمل ہو جائے اس کی دائیں پسلی پر انگلی سے صورت اعلا سب دیس و ربکالعالی لکھ دے تو بچہ پیدا ہو اللہ عالم میرا تو ایمان یہ ہے وہ چاہے تو لڑکا دے چاہے تو لڑکی دے لڑکا دے لڑکی دے یا بالکل نہ دے اس کی مرضی ہے اب دیکھو دیں وہ کہتے ہیں ٹیسٹ بھی ہمارے ٹھیک ہیں لیکن نہیں ملتی اولاد اللہ کی مرضی